عجیب بیماری آٹیزم آٹیزم بڑی انوکی بیماری ہے لغوی مانا خودفکری خیال پرستی خودتسکینی اپنے تصورات میں ڈوبے رہنا بیرونی حقائص سے لا تعلقی ظاہر کرنا اس مرض میں مبتلا بچہ عام بچوں کی نسبت بول چال میں سستی دگر افراد سے تعلق میں دشواری ذہنت میں کمزوری جیسے عوامل کا شکار ہوتا ہے یہ بیماری لڑکوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور بہت کم لڑکیاں اس کا شکار ہوتی ہے اس کا صرف اس وقت پتا چلتا ہے جب بچہ کم از کم دو سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بچے کی عمر کے پہلے سال سے تین سال کی عمر تک ظاہر ہو تو کیا کرنا چاہیے وہ آپ کو بتائیں گے بچہ اگر ایک سال کی عمر کو پہنچ کر مختلف آوازیں نہ نکالے کسی چیز کی طرف اشارہ نہ کرے چیزوں کو پکڑنا شروع نہ کرے اگر سولہ ماہ کی عمر تک کوئی ایک لفظ بھی ادا نہ کرے تو یہ آٹیزم ہے آٹیزم کا مریض بچہ سماجی میل جول میں واضح طور پر عام بچوں سے پیچھے رہ جاتا ہے ان کو دوز بنانا نہیں آتا اکیلے رہنے کو ترجیح دیتا ہے خطرے کا احساس نہیں ہوتا درد یا تکلیف میں کمی یا زادتی کا احساس کرتا ہے اسے کبھی تھکاوت محسوس نہیں ہوتی ایسے بچے ایک ہی جیسے مشاقل کو روز مرہ کرنے سے بور نہیں ہوتے آٹیزم میں مبتلا بچے جب نوجوانی میں خدم رکھتے ہیں تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اداس کیوں ہوتے ہیں کیوں خوش ہوتے ہیں دکھ کیا ہوتا ہے خوشی کیا ہوتی ہے آٹیزم کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں کیا جا سکا ہے میڈیکل سائنس میں کوئی بھی سائنس دان یا ڈاکٹر ابھی تک اس دماغی نخص کا پتا نہیں لگا سکا دنیا کے بہت سے ممالک میں اس بیماری کے وجوہات جاننے کی کوشش کی گئی لیکن تحال حتمی وجوہات کا تین نہیں کیا جا سکا اکثر والدین بچے کی بیماری کیوں بھوت پریت آسیب یا جن پر وغیرہ کا سایہ مانتے ہیں اور ڈاکٹر یا ماہر امراض نفسیات سے مشورہ کرنے کے بجائے پیروں فقیروں کے درباروں میں حاضری دیتے ہیں بعض تو ایسے مرض ہی نہیں تھے اسے نفسیاتی خرابی خیال کرتے ہیں حالی میں آرٹیزم پر ایک تحقیق کے مطابق آرٹیزم ایک موروسی خطرہ ہے جو نسل دن نسل منتقل ہوتا رہتا ہے لیکن یہ بھی کوئی حتمی تحقیق نہیں ہے عدویات کے ساتھ ساتھ آرٹیسٹ بچوں سے چابرتاؤ کر کے ماہر نفسیات اسازدہ والدین اور دوسرے اشتدار متاثرہ بچے کی مدد کر سکتے ہیں آرٹیسٹ بچوں سے سادہ آسان الفاظ میں ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا چھوٹے چھوٹے فخروں میں بات کرنا ان کو سوالات پر اُبھارنا اور ان سوالات کا جواب دینے سے ایسے بچوں کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے بچے کے ساتھ محبت گرم جوشی اور پیار کا رویہ رکھنے سے ان کی حفظہ افضائی کرنا انہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینا ان کی حمد باندھنا انہیں بوجھ کے بجائے رحمت اور ذمہ داری سمجھنا چاہیے دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ درحقیقت ایسے بچے دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسی صلاحیت موجود ہوتی ہے جو دوسرے بچوں میں نہیں ہوتی آٹیزم کا شکار افراد کو دوسرے سے گستگو کرنے اور تعلق بنانے میں مشکلات کا سامناک کرنا پڑتا ہے ہندوستان سمیت دنیا بھر میں دو اپریل کو دماغی نشور اما رکاوت ڈالنے والے مرض آٹیزم سے آگائی کا دن منایا جاتا ہے دنیا بر میں ایک سو ساٹھ بچوں میں سے ایک بچہ آٹیزم کا شکار ہوتا ہے ایک نئی تحقیق کے مطابق آٹیزم یعنی خود فکری کا شکار افراد عام لوگوں کے مقابلے میں کم جیتے ہیں جبکہ اماعت کی اہم وجوہات خودکشی اور مرگی ہیں سویڈن کے خیراتی ادارے اٹیسٹیکا کی جانب سے کی جانے والی تحقیق نے اسے پوشیدہ شدید بہران سے تابع کیا ہے سونگنے سے آٹیزم کا پتا چل سکتا ہے سائنسی جریدے برٹی جنرل آف سیکیٹری میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق آٹیزم کا شکار افراد کی عمر سوالہ سال سے کم ہوتی ہے ایک اندازہ کے مطابق برطانیہ کی آبادی کا ایک فیصد یعنی سات لاکھ افراد آٹیزم کا شکار ہے خیال رہے کہ آٹیزم کا شکار بالک افراد کو دوسروں سے گفتگو کرنے اور تعلق بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سویڈین میں کی گئی تحقیق میں ستہ ویس ہزار آٹیزم کا شکار بالک افراد اور ستہ ایس لاکھ آم آدمیوں کو شامل کیا گیا کرلونسی کا انسٹیٹیوٹ کے اس تحقیق سے پتا چلا کہ وہ افراد جو آٹیزم اور اس سے متعلق دیگر استعادی معذر بیواریوں کا شکار ہوتے ہیں ان کی عوستان عمر انچالیس سال ہوتی ہے یعنی ان کی اموات عام آبادی سے تیس فیصد خبل ہو جاتی ہیں ان افراد میں موت کی بڑی وجہ مرگی ہوتی ہے آٹیزم کا شکار تین چوتہ افراد کم از کم ایک متعلقہ دماغ بیماری میں مپتلا ہوتے ہیں جبکہ چالیس فیصد افراد دو مزید بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اب تک آٹیزم اور مرگی کا باہمی تعلق دریاب نہیں کر سکے سویڈین کی تحقیق کے مطابق آٹیزم کا شکار وہ افراد جن میں دیگر معذوریاں نہیں تھی ان کی عوستان عمر بارہ سال سے کم یعنی ستر سال کے بجائے اٹھاون سال تھی جن میں دل کی بیماری کے بعد مات کی وجہ عام خودکشی پائے گئی ماضی میں کی گئی تحقیق اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ مردوں کے مقابلے خاتین میں خودکشی کے خطرات زیادہ ہوتے جبکہ خودکشی کی جانب راقب ہونے والے محض نصف فیصد افراد دپریشن کا شکار تھے سال دوہزار پندرہ میں آن لائن شائع ہونے والی تحقیق کی مصنفہ ڈاکٹر ٹٹیجا ہیروی کل سک کی تحقیق کے نتائج کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ افسوسناک اور دل دکھانے والی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بارے میں مزید آگائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے لیکن طب نبی اور پرانے طریقہ علاج میں آٹیزم اور مرگی کا علاج بلکل موجود ہیں اس کے علاج میں ہمارے کلینکس پر ہم پیشنس کو ماجون اصاب برینو پراش اور روغن بادام کی تیل کا استعمال کرواتے ہیں جسے کافی حد تک اچھے ریزلٹس ملتے ہیں